سورہ مدسر سورہ مدسر مکتہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں دو رکو اور فسطی سکس آیتیں ہیں مدسر کا معنی ہے چادر اوڑنے والا اور اس صورت کی پہلی آیت میں حضور اکدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وصف سے مخاطب کیا گیا اس مناسبت سے اسے سورہ مدسر کہتے ہیں اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا مشرق سرداروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے گیا اور جہانم کے اصاف بیان کی گئے اس صورت کی ابتدائی آیت میں تبلیغ دین کے حوال سے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی گئی اور کافروں کی طرف سے پہنچنے والی عزاوں پر صبر کرنے کی تلقیم کی گئی خیامت کی دین کی ہولنا کی اور ولید بھی مغیرہ مغزومی کی مضمت بیان کی گئی اور اس کے دردناک انجام کی بارے میں بتایا گیا جہانم کے اصاف بیان کی گئے اور اس کے محافظوں کی تعدد بیان کی گئی چاند رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ دو سک بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے یہ بتایا گیا کہ ہر شخص اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے نیز جنتی اور جہانمیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی گئی مشرقین کی نادانی اور بیوقوفی بیان کی گئی کہ جس طرح شیئر سے خوف زدہ ہو کر گدھا بھاگتا ہے اسی طرح یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوتیں سن کر ان سے بھاگتے ہیں اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عظیم نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ بڑا مہربان خوب رہیں فرمانے والا اے چادر اوڑنے والے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم فآنزر آپ کھڑے ہو جائے پھر آپ ڈر سنائے اور آپ کے رب کی پھر آپ بڑھائی کریں پھر آپ کے کپڑوں کو پھر ہمیشہ کی طرح پاک رکھیں اور ہمیشہ کی طرح بوتوں اور پلیدی سے الگ رہیں اور نہیں آپ احسان کرو زیادہ لینے کی گرس سے اور آپ کے رب کیلئے پھر سبر کرتے رہیں پھر جب پھوکا جائیں گا پھر وہ دن دشواری کا دن ہوگا کافروں پر سوائے کوئی آسانی یعنی کوئی ان کے لئے آسانی نہ ہوگی ان کے لئے صرف دشواری ہوگی اور چھوڑ دو مجھے اور جو میں نے پیدا کیا اکیلا اور میں نے بنایا اس کے لئے مال وسیع یعنی کہ وافر یعنی کہ بھرپور اور بیٹے حاضر رہنے والے اور بچھونا یا سامان کیا میں نے اس کے لئے سامان مہیا کرانا سمہ یتمعو ان آزید پھر وہ تمہ رکھتے ہیں یعنی امید رکھتے ہیں کہ وہ اور زیادہ دے کلہ ہرگز نہیں انہو کانا بلی آیاتینا عنید ہرگز نہیں بے شک وہ ہماری آیاتوں کے لئے دشمن یا مخالفت تھے ان قریب یا بہت جلد میں چڑھاؤں گا اسے بڑی چڑھائی یعنی کہ تکلیف انہو فکرا وقدرا بے شک وہ اس نے سوچا اور اس نے اندازہ کیا فکوتیلہ کیفا قدرا پھر وہ مارا جائیں گا جیسے اس نے اندازہ کیا سمہ کتیلہ کیفا قدرا پھر وہ مارا جائیں گا جیسے اس نے مقرر کیا پھر اس نے دیکھا پھر اس نے تیوری چڑھائی اور مو موڑ لیا پھر اس نے پیٹ پھیرا یعنی کہ حق سے پیٹ پھیرا وستقبرا اور اس نے تکبر کیا فقولا انہازہ اللہ سہرن یعثرو پھر اس نے کہا کہ نہیں یہ مگر ایک جادوگر اگلوں سے نکل کیا ہوا انہازہ اللہ قولو نہیں یہ مگر ایک قول قول البشر بشر کا قول سا اس لی ہی سکرا ان قریب ڈال دیا جائیں گا اس کو جہنم میں وما ادرو کا ما سکر اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے سکر یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے لا تبقی ولا تذر ایسی آگ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی لواحت اللل بشر البتہ جھلسان دیں گی انسان کے لیے یعنی انسان کو علیہ تسعت اشرا اور اس پر یہ نائن ہے اور یہ ٹین ہے مطلب نائن پلس ٹین نائن ٹین اور اس پر انیس دار ہوگا وما جعلنا اصحاب الناری الا ملائکت اور نہیں ہم نے مقرر کیا دو زخیوں پر مگر فرشتے وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفرون اور نہیں ہم نے مقرر کیا ان کی عدت یعنی ان کی گنتی مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا لیستیقین تاکہ وہ سب یقین کر لے کہ قرآن اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے کیونکہ ان کی کتاب میں بھی یہی تعداد بیان کی گئی تھی اللذین اوتو الكتابہ وہ لوگ جو عطا کیے گئے تھے کتاب ویزداد اللذین آمنو ایمانا اور زیادہ ہو گیا ان لوگوں کا ایمان جو ایمان لائے ولا یرتابہ اور نہیں وہ شک میں پڑے اللذین اوتو الكتابہ اور نہیں شک میں پڑے وہ لوگ جو عطا کیے گئے تھے کتاب والمؤمنون اور ایمان والے بھی وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرْضًا وَالْكَافِرُونَ مَازَ اَرَادَ اللَّهُ بِحَازَ مَسَلَا تاکہ کہے وہ لوگ جو ان کے دلوں میں مرض ہے اور کافر بھی کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس ایک مثال سے قَذَلِكَ يُدِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَعُ وَيَحَدِي مَنْ يَشَعُ اسی طرح گمراٹ ہے رادت اللہ جسے وہ چاہتا ہے اور وہ راہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَا اور نہیں جانتا لشکر آپ کے رب کا مگر وہ وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرَ اور نہیں وہ مگر نصیحت انسانوں کے لئے سودک اللہ العظیم و سودک رسول نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم